انشاءاللہ انشاءاللہ مرتے دم تک خان کے ساتھ ہوگا یہ تو انسوگیس ہے شننگ ہے لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ خان کے ساتھ مرتے دم تک ہم رہیں گے عمران خان عمران خان عمران خان ایک ریاست اور دو دستور نامنظور نامنظور یہ صورتحال ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کس طرح شدید چیلنگ کی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح شدید چیلنگ کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے اس ٹائم ہم پنجاب میں موجود ہیں اور یہ مندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر ہے جی اس ٹائم یہاں پنجاب کا پنجاب پولیس کی جانب سے ظلم کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو شیل مارے جا رہے ہیں اور یہاں یقین کرے گھرہ ہونا مشکل ہے لیکن آپ نوجوانوں کا جذبہ نوجوانوں کا جنون نوجوانوں کی ہمت چیک کریں کس طرح ڈڑ کر کرے ہیں ان کے ظلم کے سامنے ان کی فستائیت کے سامنے اٹیک پول پہ بھی انہوں نے شیلنگ کی اٹیک پول پہ کہ یہ یہ اسرائیل یہ اسرائیل اور یہ فلسطین ہے ایک ریاست اور دو دستور نامنظور نامنظور یہ شیلنگ آرے لیا کچھ نہیں ہے شیلنگ کچھ نہیں ہے شیلنگ کچھ نہیں ہے سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو کہا جو یہ ذہنی بیمار ہے یہ وزیراعالہ پنجاب مریم نانی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ شیلنگ برسا رہے ہیں آپ گولیا بھی برسا دے راکٹ لنگ سر بھی برسا دے ہم انشاءاللہ ہم پہنچیں گے پنڈی اب دیکھیں گے کوشش کریں دو دن بھی یہاں رہے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ پہنچیں گے آج یالہ بھی جائیں گے آج یالہ بھی جائیں گے آج یالہ جائیں گے سو یہ صورتحال ہے جی آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کس طرح شدید سیلنگ کی جا رہی ہے عظام لیکمہ ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں پنجاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے پنجاب پولیس کی جانب سے شدید سیلنگ کی جا رہی ہے اور اس طرف پاکستان طریقہ انصاف کے نوجوان موجود ہیں سو یہ منظر ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے وہ شل آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے شدید سیلنگ کی جا رہی ہے اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوانوں کی ایک کثیر تداد موجود ہے جو اس سیلنگ کا سامنا کر رہے ہیں یہ مندر ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آگے جا کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح شدید سیلنگ کی جا رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ مندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے شدید سیلنگ کی جا رہی ہے اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو اس سیلنگ کا سامنا کر رہے ہیں یہ سچویشن ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اس طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں داہل ہو چکے ہیں پنجاب میں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد داہل ہو چکی ہے اور پیچھے شدید سیلنگ ہی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے آج ہیپر پہتون ہاں باہر نکلا راول پڑنی لیاقت باہر احتجاز کی کال دی گئی اور کہا گیا کہ ہم لیاقت باہر پہنچیں گے تمام راول پڑنی کو سیل کر دیا گیا اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا موٹر وے بند کر دیا گیا لیکن پھر بھی ہیپر پہتون ہاں پنجاب میں داہل ہوا ایک یہ برک ماری گئی کہ پنجاب میں داہل نہیں ہو سکتے اٹک کا پل کراس نہیں کر سکتے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی پیچھے پیچھے آپ دکھائیں جی شدید سیلنگ کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان موجود ہیں سو یہ منظر ہے جی اس ٹائم یہاں ایبر پہتون ہاں کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس طرح نوجوانوں کی آپ سیچویشن دیکھ سکتے ہیں نوجوان کیا کہیں گے آپ بس الحمدللہ عمران خان کے ساتھ کر ہوئی کہ مر گئے ہم پروانے یہ نا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدکوز ہوتا ہے ہم پدیشی نومنگ بھی رہا ہوئی ہیں پشتوں میں بہت ہیں پشتوں میں تو سمجھ نہیں آرہی سو آپ یہ سیچویشن دیکھ سکتے ہیں جی یہ سیچویشن ہے اس ٹائم یہاں ہیبر پہتون ہاں پنجاب کی اور آگے وہ جو پہاری ہے جو ہمیشہ ہی تحریک انصاف کراس کرتی ہے وہاں پنجاب پولیس ہے اور شدید شیلنگ کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے یہ سیچویشن ہے جی اور نوجوانوں کا جذبہ نوجوانوں کا جو جنون ہے وہ عروش پہ ہے اٹک پل پہ بھی شیلنگ کی گئی لیکن نوجوانوں نے اٹک پل کراس کیا نوجوانوں نے اٹک پل کراس کر کے دکھایا اور ابھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان ہے سو آپ یہ سیچویشن دیکھ سکتے ہیں سیدھی پائرنگ وہاں سے ہو رہی ہے سوادھان کیا کہیں گے آپ یہ دیکھیں جی لوگوں کی آپ سیچویشن انشاءاللہ انشاءاللہ مرتے دم تک خان کے ساتھ ہوگا یہ تو انسوگیز ہے شیلنگ ہے لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ خان کے ساتھ مرتے دم تک ہم رہیں گے عمران خان عمران خان عمران خان سو یہ سیچویشن آجیز ٹائم یہاں اور شدید شیلنگ کی جا رہی ہے لیکن نوجوان ہیبر پہتونہ کا نوجوان ہیبر پہتونہ کا کھلاری ڈاڑ کے کھرا ہے ان کی شیلنگ کا سامنا کر رہا ہے اور آپ یقین کریں گے یہاں کرے ہونا مشکل ہے لیکن یہ نوجوان پنجاب پولیس کی شیلنگ کا سامنا کر رہے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں شدید شیلنگ کی جا رہی ہے جو بھی صورتحال ہوگی دکھاتے رہیں گے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی پنجاب پولیس کی جانب سے یہ دیکھیں جی شیلنگ کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شدید شیلنگ کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ مندر ہے اس ٹائم یہاں ہیبر پہتونہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پنجاب پولیس کی جانب سے چیلنگ کی جا رہی ہے یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں ہیبر پہتونہ کی کس طرح پنجاب پولیس کی جانب سے شدید چیلنگ کی جا رہی ہے اور آپ یہ نوجوانوں کو دیکھ سکتے ہیں نوجوان مجود ہے ایک کسیر تدار میں نوجوان مجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے جی پنجاب پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ کی جا رہی ہے یہ منظر ہے جی اس ٹائم ہیبر پہتونہ کا پنجاب پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ کی جا رہی ہے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں جی یہ منظر ہے اس ٹائم ہیبر پہتونہا کا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح شدید سیلنگ کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کچھ نظر نہیں آ رہا یہ آپ صورتحال ہے یہ صورتحال ہے اس ٹائم ہیبر پہتونہا کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف ہیبر پہتونہا کے دو جوان مجود ہیں جی شدید سیلنگ کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے آگے کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں ہیبر پہتونہ کے نوجوان آگے کی جانب بار رہے ہیں یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ منظر ہے اس ٹائم ہیبر پہتونہ کا آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کس طرح پنجاب پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے یہ کوشل آتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور آگے نوجوان موجود ہے یہ نوجوان ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح شیلنگ کی جا رہی ہے